بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ملکم بھی میرے چینل آج جو ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے ماش کی دال بہت لذیذ بنتی ہے بہت سمپل ریسپی ہے تو آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک دکچی لی ہے اور اس میں ہم ماش کی دال جو میں نے تقریباً ایک پاؤ ماش کی دال لے کر اس کو دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور دو گھنٹے کے بعد اب میں اس کو ایک دکچی میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اور یہاں پر ہم اس کو بوائل کریں گے بوائل کرنے کے لیے میں اس میں تقریباً دو سے دھائی گلاس پانی کے ایڈ کروں گی اور اس کو ہمیں پہلے فل آنچ پہ بوائل دلوانا ہے اور جب ایک بوائل آ جائے تو پھر ہم آنچ کو ہلکی کر کے اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں گے اور اس وقت تک ہم اس کو پکائیں گے ہلکی آنچ پر جب تک کہ یہ اچھے سے گل نہیں جاتی اور آپ نے اس کو بہت اچھے سے گلانا ہے کیونکہ اگر یہ اچھے سے نہیں گلے گی تو اس میں سے ایک اچھی سی سمیل آئے گی اور اس سمیل کو ختم کرنے کے لیے اس کا گلنا بہت اچھے سے گلنا بہت ضروری ہے تو آپ اس کو چیک کیجئے گا تقریباً پندرہ بیس منٹ کے بعد بیس پچیس منٹ کے بعد آپ اس کو چیک کیجئے گا دانے کو توڑ کے دیکھئے گا اگر وہ بہت آرام سے ٹوٹ رہا ہے تو یہ بہت اچھی گل چکی ہے اور اگر نہیں تو پھر آپ کو اس کو فردر گلانے کی ضرورت ہوگی تو یہاں پر میں نے اس کو ڈھاپ کے رکھ دیا ہے اور دوسری طرف ہم ایک فرائنگ پین لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں ساتھ میں اس کا مسالہ بھی تیار کرنا ہے تو اس فرائنگ پین میں میں تقریباً ہاف کپ میں نے آئل کا لیا ہے اور آئل گرم ہونے پر میں نے اس میں ایک لانگ ایڈ کر دی ہے اور لانگ تھوڑا سا جب فرائے ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے پیاز اور لہسن یہاں پر میں تقریباً ایک میڈیم سائز کی پیاز یوز کر رہی ہوں اور چار جوے میں نے لہسن کے لیے ہیں دونوں کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا تھا اور ان دونوں چیزوں کو میں نے ایک ساتھ ہی آئل میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور اس کو اب ہم فرائے کریں گے اور فرائے ہمیں اس کو کرنا ہے تقریباً گولڈن براؤن ہونے تک اور یہ پیاز میرے تقریباً گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور جیسے ہی پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہوتے ہیں تو ہم اس میں ہری مرچیں اور ٹرماتر ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹرماتر نہیں بلکہ دو میڈیم سائز کے ٹرماتر اور دو ہری مرچیں جو میں نے باریک کاٹ لی تھی وہ میں نے ان گولڈن ہوئے ہوئے پیازوں میں ڈال دیا ہے اور اس کو اب ہم تھوڑا سا پکائیں گے اور ساتھ میں ہی اس کے کچھ مسالے جائیں گے اور کون کون سے مسالے ہم اس میں ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے اس میں جائے گا نمک 1 ٹی سپون لال مرچ پاودر 1 ٹی سپون زیرہ سابت زیرہ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون خوشک دھنیا پاودر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاودر 1 ٹی سپون یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد ہم ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس مسالے کو ہم بھونیں گے پکائیں گے میڈیم آنچ پر اور اس وقت تک ہم اس مسالے کو پکائیں گے جب تک کہ اس کے اندر کے جو ٹیماتر ہیں وہ اچھی طرح سے گھل نہیں جاتے مکس نہیں ہو جاتے پک نہیں جاتے اور ان کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا تو یہ تقریباً میرا مسالہ ریڈی ہے اور اس سٹیج پر آ کر ہم دیکھیں گے اپنی ڈال کو چیک کریں گے کہ وہ آیا گل چکی ہے یا نہیں تو جب میں نے ڈال کو چیک کیا تو وہ بہت اچھے سے گل چکی تھی دانے کو میں نے توڑ کے دیکھا تو وہ بہت آرام سے ٹوٹ رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈال بھی گل چکی ہے اور یہاں پر جو میں نے اس مسالہ تیار کیا تھا اس کو میں اس ڈال میں ٹرانسفر کر دوں گی اور اچھی طرح مسالے کو ڈال میں مکس کرنے کے بعد اس میں مجھے پانی تھوڑا سا زیادہ لگ رہا تھا اس لیے میں نے آنچ کو تیز کر کے اس کے پانی کو خوش کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اوپر سے میں نے ڈھام بھی دیا ہے لیکن میں نے اچھی طرح سے نہیں ڈھام پا ہے اس کے اندر میری ڈوئی موجود ہے اور اس کو میں فل آنچ پر اس کا پانی تھوڑا سا ایوپریٹ کروں گی تاکہ یہ اس کی کنسسٹنسی ویسی ہو جائے جیسے کہ میں جا رہی ہوں تو دیکھیں اس کا پانی تھوڑا ایوپریٹ ہو چکا ہے اب یہ دال تھوڑی تھک ہو گئی ہے اور اتنی ہی کنسسٹنسی مجھے اس کے ریکوائرٹ تھی اور وہ میں نے اٹین کر لی ہے یہاں پر میں اس میں کچھ اور مسائلے ایڈ کروں گی تو میں نے ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم میں نے گرم مسائلہ ڈالا ہے اور ون فولز ٹی سپون زیرہ مسائلہ اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچ کا پاودر ڈالا ہے اور ساتھ میں ہی یہاں پر اس میں میں دھنیا اور ہری مرچ بھی ڈالوں گی تو دو ہری مرچیں جو میں نے باری کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیں اور ٹو ٹی سپون ہی میں نے اس کے میں باری کٹاوا دھنیا بھی ڈال دیا ہے آنچ کو میں بند کر دوں گی اور اس کو ڈھام کے رکھ دوں گی تاکہ جو دھنیا اور ہری مرچ ہے اس کی خوشبو اس میں رچ پس جائے تھوڑی دیر کے بعد تقریباً دو منٹ کے بعد میں اس کو دوبارہ چیک کروں گی اور لوک اس کی دیکھیں کہ اسی زبردست لگ رہی ہے اوپر آئل بھی آیا ہوا ہے اور دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے کھانے میں بہت مزیدار ہوگی تو آئیے ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی دکھتی ہے تو یہ میں نے اس کو ایک برطن میں نکال لیا ہے اور اس کا لک بہت زبردست لگ رہا ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور پھر کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی بہت مزیدار ہے بہت لذیذ ہے بہت آسان ہے بہت جلدی بننے والی ہے اور آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا